اسلام علیکم میں ہوں زیشان آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ٹیوب کیٹی پیل کراچی ٹیپ بول کرکٹ پریمیر لیگ چل رہے ہیں یہاں پر اور دانیال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی حسی مزاق چل رہی ہے جی ٹیپ بول کا ایک اور ملہ بھائی جان ذرا ادھر مو کرلیں ذرا تھوڑا سا ادھر ہمارے پاس آگئے استاد اسلام عشقہ میرے ساتھ موجود ہیں آپ یقین کریں بہت دیر کی مہربہ آتے آتے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آپ بڑے دنوں بعد آئے ہیں اور آپ یقین کریں میں لیجنڈری بلے باز کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ بولنے والی بات نہیں ہے ان کے بارے میں آپ نے پوچھا نہیں ہے مگر آپ اپنا سوال کرلیں چلیں پہلے سوال کرلیں ٹیپ بول کا ایک اور بڑا ملہ کیسا لگ رہا ہے کیسا انوارمنٹ ٹیپ اپنے خیالات کا اظہار کریں خیالات کا اظہار یہ ہے کہ دیکھیں یہ ملہ آج تیرمہ دن ہے ماشاءاللہ اور ان کے ساتھ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے سیمی فائنل کے لیے کالی فائی تقریبا کر چکے ہیں یہ لوگ نا استاد عشقہ لوگ استاد عشقہ کا نام جانا مانا ہے آپ کو معلوم ہے یہ وہ شخصیت ہیں جس وقت کراچی میں ان کے ساتھ ساتھ میں دوسرے پل مار اور آمیر سویل جیسی جوڑی تھی وہ جوڑی ان لوگی تھی ایک عشقہ بھائی اور دوسرا بلال آپ لوگوں نے تباہی مچائی تھی کہ نہیں استاد یہ بتائیں تباہی مچائی تباہی مچائی ہے بھائی سین پچیس اچھا دوسری بات استاد سے ایک سوال کرتے ہیں استاد 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 یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ بڑے عرصے بعد اس طرح کرنٹ نظر آ رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ نظر آ رہے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں اس وہ بھی آپ جیسے پلیئرز کی رہنمائی میں نمائندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ دانیال بھائی یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یہ کرکٹ کھیلی نہیں ہے ہمارے لڑکوں نے جو بھی کھیلی ہے تو کچھے گراؤنڈ ہے سمٹ وکٹ پہ زیادہ کھیلی ہے پھر جو ہے لائف کوری جائے وہ بھی لیٹ آئی ہے گراچی میں اور یہ تو اب نیشنل لیول پہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے لائف جیو سپر پہ کر رہے ہیں استاد میں آپ سے ایک بات پوچھتا چلوں یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے مگر جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان کو بتاتا چلوں آج کل کی جو نئی جنریشن ہے پاکستان کراچی کی سرزمین سے آؤٹ آف کنٹری گلف پر جا کر کھیلنے والے یہ دو وہ پلیئر تھے جن میں ایک استاد اسلام عشقہ اور بلال بلو ایسے ہی تھا بلکل تھا ہم لوگ دوہزار بارہ میں دوبائی ٹور کرنے گئے ہوئے تھے شہباز کالی ہمارا کپتان تھا اس میں خورم چکوال وغیرہ یہ سب تھے اکبر پولیز کرنل جائد اور بغیرہ بہت اچھا ٹور ہم لوگ جیت کر آئے تھے شہباز بھائی کی کپتانی میں بہت ہی زفرنس ٹور کیا تھا تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہم لوگ وہاں تھے سارے سپر اور بھی ہم نے جیتے ہیں یعنی کہ سپر سکس کے میچز ہوئے وہ الگ جیتے ہیں اور لانگ ٹورنمنٹ ہوئے دس دس آور کے وہ بھی تینوں ٹورنمنٹ بڑے ہم لوگ جیت گئے تھے وہاں پہ الحمدللہ خیر یہ تھی استاد اچھ کا بڑی زبردست جرنی ہے یار ان کی اپنے وقت کی آپ یقین کریں میں بتا دوں یہ میرا دوست یہاں پر بیٹھا ہے سوشل ٹیوب یقین کریں تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے اس نے یہاں پر چاہتے ہیں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جو ٹیپ بول جو روایتی ٹیپ بول ہے روایتی جو ٹیپ بول ہے اس کا ایک اپنا الگ حسن ہے لیکن اس کا ایک الگ انوارمنٹ ہے کیا لگتا ہے آپ کو یہ انوارمنٹ جو ہے نا زیادہ کارامت ثابت ہوگا پلئر کے لیے آگے جانے کے لیے ہارڈ بول کی ٹیم میں جانے کے لیے زیشان میں تمہیں ایک بات بتاؤں بات یہ ہے کہ یہ والے لڑکے جو ابھی کرکٹ کھیل رہے ہیں ابھی یہ بھانگے اروج پر ہیں ابھی پورے ریدم میں استاد آپ کو معلوم ہے یہ ٹورنمنٹ جب ختم ہو جائے گا یقینی طور پر جب ہی اپنے آپ کو دیکھیں گے میں آپ کو شرطیا کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑکے اتنے فیم ہو چکے ہوں گے کہ ان کو خود اندازہ نہیں ہے یہ ایونٹ گزرنے کے بعد کیا کہتے ہیں واجد بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں جاوید بھائی بیٹھے ہیں ایرم بھائی بیٹھے ہیں تمام لوگ یہاں پہ لائن سے بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں لیجنڈز کرکٹر جنہوں نے اپنے وقت میں بھانگے اروج پہ پہنچایا کراچی کرکٹ کو اور ایک اور بات آج کل کے لوگ آج کل کی بہت ساری ٹیمز جو ہیں پنجاب سے یا آؤٹ آف کنٹری سے ٹیمز کو بلاتی ہیں کھیلنے کے لیے مگر ایرم بھائی ایرم سپورٹس ایک ایسی ٹیم ہے جن جو نے یقین کریں سب سے پہلے سب سے پہلے جو ہے اپنی ٹیم کو لڑکوں سے ماخوص کرایا پنجاب اور ادروائی سیدھر کے تمام لوگوں کو خیر یہاں پر میں بتاؤں ایرم بھائی ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ اس ایونٹ کے حوالے سے کراچی کرکٹی تاریخ میں میں نے ایسا ایونٹ کبھی بھی نہیں دیکھا ماشاءاللہ بہت اچھا ایونٹ ہے بہت بچوں کے لیے کراچی کے بچوں کے لیے بہت اچھا گفٹ آئی ہے اللہ تعالی اسی طرح دائم اور دائم رکھے اسی طرح ان کو اور اللہ تعالی ان کو دے کہ بچوں کے لیے ایسے ایونٹس کرا دے رہے ہیں کراچی کے لیے الحمدللہ بہت اچھا ایونٹ کرایا ہے یہ تھے ایرم بھائی آپ یقین کریں بڑی تگڑی ان کی کاویشیں تھیں اور میں آپ کو اب تھوڑی دیر بعد زیشان کے ساتھ ایک مہمان خصوص کی طرف لے کے جلتا ہوں ملیر ملنگ جو تگڑی ٹیم ہے آنے طرح زیشان ٹیم ملیر ملنگ کے ہم ڈگاؤڈ میں یہاں پر موجود ہیں توصیف احمد صاحب موجود ہیں جاوید علی بھائی جو آنر ہیں اور ساتھ ساتھ بی ایس ایل چیئرمن خورم مجید بھائی جاوید بھائی ہمارے جو انویرکس کے چیئر پرسن یہاں پر موجود ہیں آپ اتھرا ان کے بارے میں تھوڑی سی کچھ بتائیے گا پلیس کے ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں اچھے سپانسر ہیں گولڈن سپانسر میں سے ایک ہیں یہ سپانسر نہیں ہے یہ ٹیم ہی انہی کی ہے چلیں جناب سن لیے آپ نے رینڈم لی ہم جا رہے ہیں یہاں پر برائے راست آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیم ہی انہی کی ہے اپنا اس میں گرامی بچائیے گا سر پلیس محمد زاکر علی آپ نے دیکھا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں سر یہاں پر آج ہم چھوٹا سا پیکج بنا رہے ہیں یوٹیوب کے حوالے سے ہمارے دوست آئے ہیں آپ نے اپنی ٹیم کو سپورٹ کیا ہے یہاں پر موجود ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں اس ایونٹ کو لے کر ماشاء اللہ بہت زیادہ ایونٹ ہے اور وینیو بہت پیار ہے سب سے اولی بات ہے کہ وینیو بہت خوبصورت ہے جس طرح کی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کشمیر پہ بیٹے ہوئے کے پیل کے میچ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی وینیو ہے یہ اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی احمد کا اور جہاں پر جو سینئر ہمارے موجود ہیں یہاں پر لیجنڈری بلے بات توسیر صاحب یہاں پر موجود ہیں سر آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ایسا وینیو ایسا وینیو تو مطلب آپ کو ساری بات سمجھے گئے ہوں گے تھوڑا سا خلاصہ کیجئے گا کہ ان کی پسند زیادہ تر وینیو کی طرف جاری ہے کیا کہتے ہیں وینیو تو اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ بڑی زبردست ہے اور اس سے بڑی یادیں واپست ہیں اور جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے اور یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو سپانسر ہیں یعنی فرنچائز ہیں وہ میرا خالیہ ہر جگہ کے ایک مین پلئیر ہوتے ہیں اور وہ باہر ضرور بیٹھے ہوتے ہیں بٹ سارا کچھ جو ہے انہوں کی اس سے ہوتا ہے یقینی طور پر بردر ایکسپونس کو ارگنائز کیا ہے ہم لوگ اس کا حصہ بنے دیفنیٹلی بٹ میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ فرنچائز اگر نہ ہو یعنی سپانسر نہ ہو تو بہت بشکل ہوتی ہے بہت بہت شکریہ اور 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 اونر صاحب سے تو آپ مل لیے تھے یہاں پر کچھ کہنا کہیں گے یا ڈانٹیں گے نہیں نہیں میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا میں اندرکس والا کے زاکر بھائی کا شکریہ آدھا کر رہا ہوں کہ وہ میں دیکھنے آگئے زاکر بھائی بھی دکھا دو زاکر بھائی جو ہے وہ مصروف آدمی ہے پاکستان میں کم رہتے ہیں لیکن وہ اس خاص کا میں ہی دیکھنے آئے اپنے ٹیم کا آچھا آخری شکسیت جنہوں نے اس سے ہمارے ایونٹ کو چار چاند لگائے ہیں اور ایونٹ کے ساتھ ساتھ ٹیم ملیر ملنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں کراچی کرگر کا جانا مانا نام ہے بی ایس ایل چیئرمین فری انٹری کا ٹورنمنٹ کا جو انہیں کار دنوں نے کرایا اس کے بعد شروع ہو گئی فری انٹری شروع ہو گئی اس کے بعد ساری چیزیں سوشل ٹیوب یقینی طور پر ذرا ادھر کریں کیمرہ اپنی طرف اور میری طرف سوشل ٹیوب جو ہے یقینی طور پر بی ایس ایل ٹو کا حصہ ہوگی یہ میں بتا دوں ہوگی یا نہیں ہوگی 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 تو ہم ان شخصیت کے پاس جا رہا ہیں اس وقت خورا مجید بھائی میرے ساتھ موجود ہیں کیمرہ مجھے دیں سوال آپ کریں ٹیپ بول کی ایک خاصیت میں دیکھتے ہیں ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کراچی میں جتنے بھی ٹورنمنٹ ہوئے ہیں وہ کچھے گرانڈوں پر ہوتے ہیں اور اس میں جو خاص بات سمجھی جاتی ہے کراؤڈ کافی زیادہ ہوتا ہے باقی جو پلئر پرخوم کرتے ہیں کراؤڈ جو ہے نا گرانڈ میں آ جاتی ہے ان کو اپریشیئٹ کرنے کے لیے جبکہ یہ ٹورنمنٹ کافی پرو پر ہے بلکل جو ہے نا ساری ترتیب ہو چکی ہے کراؤڈ اتنے ہزانی سے گرانڈ میں آ نہیں سکتے لیکن خاصیت اس کی بھی اپنی ہے دونوں ٹورنمنٹ میں کیا فرق دیکھتے ہیں اور مزہ آپ کو زیادہ تر کس ٹورنمنٹ میں دیکھنے میں آتا ہے دیکھیں یہ ایک ٹورنمنٹ جو ہے نا یہ پورے ایک اچھے پیمانے پر ہو رہا ہے اور بدر ایکسپو اس کو انتظامات کریں بدر ایکسپو نے وہ جیو سپر پہ اور اس میں کراچی کے تمام ینگسٹر جو پلے کر رہے ہیں کرکٹ تو ان کا ایک ینگ ٹیلنٹ نکالنے کے لیے یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور دوسرے جو ٹورنمنٹ ہوتے ہیں جس میں پبلک آ جاتی ہے اس میں پورے پاکستان کے جو ٹیپ بول کے سٹارز ہیں وہ پاڈیسپیٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پبلک کا جو ایک ہوتا ہے کہ میں اس پلیئر کو دیکھنا ہے اس کی وجہ سے گراؤنڈ کے اندر پبلک آتی ہے تو میری آپ کے اس یوٹیوب چینل کے دوسر سے بدر ایکسپو والوں کو اور کیٹی پیل کے جو ارگنائزر ہیں ان کو پیغام ہے کہ نیکسٹ جو بھی کیٹی پیل ٹو سیزن ہوگا اس میں تمام پاکستان کے پلیئرز کو چانس دیں تمام ٹیپ بول کے جتنے بھی پاکستان کے پلیئرز ہیں ان کو چانس دیں تاکہ یہاں پر پبلک کا روجان بھی زیادہ ہے آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی اور آپ کی اس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں میری تو شروع سے فیوریٹ ٹیم جاوید بھائی کی ملین ملنگ سے ہیں اور میں ہر میچ میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہوں اور یہ میرے نائنٹی سکس ہیں میرے دوست ہیں جاوید بھائی اور انہی کو سپورٹ کر رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ فائنل بھی انشاءاللہ یہ ملین ملنگ ہوگی آپ کی نظر میں اس ٹورنمنٹ سے کون سے اسے ایک یا دو پلیئر جو آنے والے دنوں میں سٹار بن سکتے ہیں اس ٹورنمنٹ سے دیکھیں ایک تو ملین ملنگ میں کاری عبد الحمید ہے کاری حمید جو ہے وہ اس وقت پورے کیٹی پیل جیو سپر پہ وہ ہی چھائے ہوئے الحمدللہ تو وہ تو ایک نئے ینگ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ بھر کے سامنے آگیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دور میں پنجاب سے بھی ان کو پاس کالز آئیں گی کہ ہمارے ٹورنمنٹ میں کھیلنے کے لیے آئے کاری عمید آخری سوال ہے ٹیپ بول سے ہارڈ بول میں جانے کے لیے یہ پلیٹ فرم کافی ثابت ہوگا پلیئر جا سکتے ہیں ہارڈ بول کی ٹیم میں جی بلکل ایک جیو سپر پہ یہ جس طرح چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو سینئر ہارڈ بول کے جو لیجنز ہیں وہ ہو سکتا ہے یہاں سے کسی ینگ ٹیلنٹ کو پک کریں تو کافی امید ہے یہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماجد بھائی سے بھی بات کرتے ہیں ٹیپ بول کے اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے سب سے پہلے السلام علیکم علیکم السلام کٹی پیل کے یہ میلہ سجا ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے کتنا کارامت ثابت ہو سکتا ہے ٹیپ بول پلیئر کے لیے آنے والے دنوں میں ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں ٹیپ بول کرکٹ تو جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں ہمارے سب نے کھیلی گیا یہ سب کو پتا ہے تو اس سے یہ کوئی بھی اسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ٹیپ بول کی کرکٹ گلیوں سے آج اس گراؤنڈوں میں آ جائے گی اور اس طریقے سے جو ہے نا لائف ٹیلی کاس پاکستان کے پہلے چینل جیو سوپر پہ ہوگی تو یہ بہت ہی اچھا ہے اور آگے اس پہ بہت فیوچر جو ہے نا پاکستان کے لیے بھی یہیں سے ہی نکلیں گے جس طرح کے پاور ہٹر یہاں پہ آ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کاری حمید کی صورت میں ایسے کئی اور پلیرے تو پاکستان کو انشاءاللہ پاور ہٹر ہو ہٹر اور آگے کی جو کرکٹ ہے وہ پاور ہٹر ہو کی ہے کرکٹ دس عور تک آ گئی ہے بیس عور تک آ گئی تو یہ فارمنٹ سجائی اسی لیے کہ اس سے پاور ہٹر نکلے جاوید میاداد صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ٹورنمنٹ ہے اس سے یہ پاور ہٹر کو پروڈیوس کرے گا پاور ہٹر مل سکتے ہیں بلکل بلکل مل سکتے ہیں میں بات کٹ رہا ہوں آپ نے سارے سوال کر لیے آپ کو میں بتاؤں یہ جو میلہ سجا ہوا ہے یہ سارا جو ماحول کریئٹ ہوا ہے ماشاءاللہ یہ ہے ماجد بھائی جن کی وجہ سے یہ سارا بروے کار لائے گیا ہے اس گراؤنڈ کو لڑکوں سے کانٹیک کرنا اور دیکھیں جو لوگ عالی عودے دار ہیں ان لوگوں کو ٹیپ بول کے حوالے سے اتنی معلومات نہیں ہوتی جو سیدھی بات ہے جو سچی بات ہے ان لوگوں کو ٹیپ بول کے حوالے سے بتانا پلیر سے کانٹیک کرنا وہ اصل بندے یہ ہیں جو منظر ہے ہم پہ اب تک آئے نہیں ہے ایک دفعہ میرے چینل ٹیپ بول گریڈ سٹار پہ منظر ہے ہم پہ آئے تھے آج دوسری دفعہ آپ کی طرف سے آئے ماجد بھائی یہ بات تو ان کو بلکل آپ کو مل چکا ہے سوشل ٹیپ کو بلکل آپ کو مل چکا ہے سین پچیس ہے اور آپ ماجد بھائی سے یہ سوال کریں کہ کیا کیا میندیں کی ہیں ہم نے تو چلو یا لوگوں نے کیوں گی ڈھائی مہینے تین مہینے سے یہ گزشتہ چھ مہینے سے میندیں کر رہا ہے اب سوال آپ پوچھیں ان سے بلکل یہ جو اتنا بڑا میلہ سجا ہے سولہ دن پہ یہ منصر ہے تو اس کے پیچھے محنت ہے اور ایک ماسٹر مائنڈ ہوگا اس کے پیچھے بلکل بلکل اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بدر ایکسپو کے زہر بھائی ہے انہوں نے یہ مقصد یعنی کے آئیڈیا کیا تھا اور اس کے اوپر پھر انہوں نے نسیم راجپوتے میڈیا کے بڑے انکر ان کے ساتھ پھر میر ٹچ ہوا تو کافی جو ہے نا چار پانچ مہینے سے محنت ہوئی ہے لڑکے کٹے کیا ہم لوگوں نے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ میلہ آپ کے سامنے جو دکھ رہا ہے آپ کو اب یہ تک صحیح جا رہے ہیں بلکل وی آئی پی طریقے سے فائنل سنڈے کو ہوگا فائنل انشاءاللہ سنڈے کو ہوگا آپ کی ٹیم کو بھی منیجمنٹ کو بھی بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں جناب تو کیسا انجوائی کر رہے ہیں مزہ آ رہا ہے یا نہیں جی جی بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے ہم کرکت دیکھ کر گارڈن گارڈن تو نہیں ہو رہا ہے بہت گارڈن گارڈن ہو رہا ہے اچھا بھائی آپ بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ اس ایوڈ میں یہاں پر آئے میں جیکھنے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ماشیل ہے بڑا پیارا لگ رہا ہے یہ مہج انڈے والا برگر تو نہیں لگ رہا ہے انڈے والا برگر نہیں لگ رہا کس کیم کو سپورٹ کرنے آئے کراچی مریوانا مہمول لگ رہا ہے مریوانا مہمول لگ رہا ہے مریوانا مہمول لگ رہا ہے ایک اچھا لیا دو